اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹائریا پاکستان سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان ٹیک انصاف کا امران خان کی رہائی کل متوقع ہے امران خان کل رہا ہو جائیں گے یہ جو اپیلوں کی سماعت تھی وہ مکمل ہو گئی ہے کل امران خان کے حق میں فیصلہ آ جائے گا سپریم کوٹہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پیر کے دن جو سماعت ہوگی وہ امران خان کی اپیلوں پر سماعت ہوگی اور اسی دن ہم فیصلہ سنائیں گے جب ترتیف خوصہ نے کہا ہے کہ وہ ہم پیر کے دن نہیں آئیں گے تو چیف جسدہ پاکستان نے کہا کہ اگر آپ آئیں یا نہ آئیں لیکن چیف پیر کے دن ہم فیصلہ سنائیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ چیف جسدہ پاکستان اس کی سماعت انہوں نے خود کی ہے اور پیر کے روز امران خان کل پیر ہے تو کل امران خان رہا ہو جائیں گے اور امران خان کی زمانت بھی منظور ہو جائے گی امران خان توشہ خانہ کہ اس سے عمران خان کی جو سزا ہوئی تھی وہ بھی موطل ہو جائے گی اور عمران خان کو جو نہ اہل کیا گیا تھا وہ سزا بھی کل ختم ہو جائے گی تو کل پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ پیش ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ جن میں بابر عوان ہیں اور اس کے ساتھ لطیف خوصہ ہیں اور مروت صاحب ہیں وہ بھی پیش ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی رہائی کل متوقع ہے کل عمران خان رہا ہو جائیں گے اور رہائی تقریباً بارہ کے قریب عمرال خان کی رہائی ہوگی اور کیس کی جو تمام تر اپیلیں تھیں جو کیس کے تمام تر شوایط تھے وہ عدالت میں پیش بھی کر دیے گئے اور اس سے یہی تاثر لگتا ہے کہ جیسے ہی جنور ہمایون نے جو فیصلہ سنایا تھا اب اس کو اس کی پوست سے ہٹا دیا گیا ہے اسے جج کی پوست سے ہٹا دیا گیا ہے اب وہ مزید سماتے نہیں کر سکے گا تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک شخص جس کے خلاف فیصلہ آیا جس کو انصاف نہیں دیا گیا نہ ہی ان سے سنا گیا تو وہ شخص آج بھی جیل میں موجود ہے اور یہ تاثر بھی دیا گیا اور یہ آہ بات بھی سامنے آئی کہ جس جج نے فیصلہ سنایا تھا وہ بالکل غلط فیصلہ سنایا تھا اور ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کیلئے یا ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے کیلئے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا تو شاہ خانہ کیس بالکل صاف واضح ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے ترک انصاف پہ جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں وہ سارے جیلی ہیں وہ سارے ترک انصاف کے قائد عمران خان کو سیاسی انتقام حاصل کرنے کیلئے مقدمات بنائے گئے ہیں اور اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے کل تو شاہ خانہ کیس میں عمران خان بری ہو جائیں گے عمران خان کی زمانت منظور ہو جائے گی اور عمران خان کل بنی گالا جائیں گے کچھ اور مقدمات بھی ہیں جو پاکستان ترک انصاف کے قائد عمران خان پر بنائے گئے ہیں وہ نے عمران خان کو پتہ بھی نہیں ہے اس میں بھی عمران خان کی گرفتاری متوقع ہے لیکن تو شاہ خانہ کیس میں عمران خان پہ جو الزامات لگائے گئے تھے یا پانچ سال کے لیے ناہل کیا گیا تھا وہ سزا کل ختم ہو جائے گی اور ترک انصاف کا عمران خان رہا ہو جائیں گے کل آخری فیصلہ ہوگا کل فیصلہ سنایا جائے گا سپریم کورٹا پاکستان میں یہ فیصلہ سنایا جائے گا چیف جسٹر اطام محمد بندیال یہ فیصلہ سنائیں گے اور یہ فیصلہ تقریباً بارہ بجے کے قریب سنایا جائے گا کل پاکستان تریک جو وقلہ ہیں وقلہ کی ٹیم لیگل ٹیم کل عدالت میں پیش ہوگی اور عمران خان کو کل رہائی مل جائے گی تو شاہ خانہ کیس میں عمران خان کو ویسے ہی رکھا گیا ہے نہ ہی کچھ ثابت ہوا ہے نہ ہی کچھ طور پہ عمران خان کو رکھا گیا ہے اور کسی ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے رکھا گیا ہے پاکستان تریک انصاف کے جو ورکر ہیں جو پاکستان تریک انصاف چانے والے ہیں وہ کل آہ اللہ اسلام آباد آہ کے باہر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ پاکستان کے باہر بڑی تعداد میں جنہوں ہوں گے اور ایک کافلے کی صورت میں عمران خان کو وہاں سے لے کر جائیں گے